فرانس سے اڑی رفیل کی دوسری کھیپ کی دستاک ہندوستان میں لینڈ ہوئی تو دشمنوں کا کلیجہ تھرہ اٹھا فرانس سے اس دفعہ تین رفیل فائٹر گجرات کے جامنگر ائر بیس پر پہنچے رفیل کی لینڈنگ ہوتے ہی پاکستان میں خوف آن ائر ہو گیا تھا دہشت میں عمران اور باجوا نے جنپنگ کے دربار میں حاضری بھی لگائی اپنے پالتو پٹھووں کو چائنیز تانہ شاہ نے رفیل کے مقابلے میں کبار اور پھسی ہاتھیاروں کی ڈیل تھما دی آپ دیکھیں سپر ایکسکلوزیف رپورٹ عمران جنپنگ کا جنگی سودہ پھسی فائٹر روندے گا سپر یو تھا ایک ایسا آسمانی یو تھا جس کے نام سے چین اور پاکستانی تھر راتے ہیں ایک ایسا جنگواز جو ایر فیلڈ میں کسی بھی ٹار گیٹ کو تباہ کرنے کی قوت رکھتا ہے ایک ایسا سپر فائٹر جس کی وار جون میں دستک سے ہی کوہرام مچ جاتا ہے وہ ہے سرو شکتیمان رافیل چین اور پاکستان جیسے شاتر دشمنوں پر لگام کسنے کے لیے ہندوستان نے فرانس سے چھتیس رافیل لڑاکو کی ڈیل کی 29 جولائی کو رافیل فائٹر جیٹ کی پہلی کھیب ہندوستان پہنچی جن میں پانچ لڑاکو بھی بان تھے لیکن اب فرانس سے رافیل کی دوسری کھیب بھی بھارت آ چکی ہے فرانس کی طرف سے کی گئی اس ڈیلیوری میں تین رافیل فائٹر جیٹ ہے جو سیدھے فرانس سے اڑان بھرنے کے بعد 7364 کلومیٹر کا سفر تہے کر کے نون سٹاپ گجراند کے جام نگر ایر بیت پہنچے دیش کا سب سے بڑا رکشہ ہند کی آن بان اور شان آسمان کا سکندر رافیل جیسے ہی گجراند کے جام نگر ایر ویس پہنچا اور اسی پاکستان کی چاند حلق میں اٹک گئی امران باجبہ کے پیروں تلے زمین خسا گئی اپنی موت کو سامنے دیکھ باجبہ انڈ کمپنیز قدر کامپنے لگی کہ رافیل جیسے کلر شکاری سے بچنے کے لیے پاکستان سیدھے جن پنگ کے پیروں میں گر گیا رافیل کا سیکنڈ بیچ آنے کے ساتھ ہی پاکستان اپنی بائیو سینا کے لیے نئی ڈیفنس ڈیل کر رہا ہے وہ بھی چین سے امران اور باجبہ کے اس امرجنسی ڈیل کو لے کر جو انپوٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابے پاکستان کی بائیو سینا چین سے 30 جی ٹین سی ای فائٹر جیٹ خریدے گی چینگ دو جی ٹین سی ای چین کے جی ٹین لڑاکو بیمان کا اپڈیٹ برجن ہے اس کے علاوہ چین سے پاکستان پی ایل ٹین اور پی ایل ٹین مسائل بھی خریدے گا حالانکہ پاکستان پی ایل ٹین سی ای چین سے خریدنے کی کوچشوں میں جھٹا ہے پاکستان کی اس چھٹ پٹا ہٹ کے پیچھے کی وجہ ساف ہے کیونکہ پاکستان یہ بکھو بھی جانتا ہے کہ اس کے جنگی کھانے میں ابھی جتنے بھی لڑاکو بیمان موجود ہیں وہ سب کے سب کبار اور فتسی ہیں بیٹل فیلڈ میں رافیل کے آگے ان کی کوئی ویساق نہیں ہے چاہے وہ چین سے ملا جی ایف سیونٹین یا پھر ایمریکہ سے دان میں ملا ایف سکسٹین اصل میں یہ پاکستان کا ڈیفنسیب موڑ ہے کیونکہ پاکستان اب تک صرف جوانی جنگ میں اٹیکنگ رہتا ہے ایٹم بم سے حملے کی کیدر بھبکی دیتا ہے لیکن جب بات سی جی ٹکر کی ہو تو پاکستانی بھوج کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور بیسے بھی بھارتی سینہ کے آگے سرنڈر کرنے کی عادت پاکستان کی تو تشکو پرانی رہی ہے اصل میں رافیل دشمنوں کا کال ہے یہ دنیا کا ایک ماتر ایسا جنگباد ہے جو کئی یدھوں میں اپنا جوہر دکھا چکا ہے حالات کیسے بھی ہوں دشمن کتنا بھی مجبوط ہوں رن بھومی میں دب دبا صرف رافیل کا رہتا ہے کیونکہ یہ سوپر یوڈھا ایسے جیڈلی ویپن سے لیس ہے جو پلک جھپکتے ہی تباہی مچا سکتے ہیں رافیل سب سے سولیڈ اور دمدار ہے یہ بات صرف چین اور پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان اپنے آقا سے جس لڑاکو بیوان کی ڈیل کر رہا ہے جس سے اپنی بائیو سینہ کے بیڑے میں شامل کر رہا ہے آخر اس کی کیا طاقت ہے کیا وہ آسمانی ڈاگ فائنٹ میں رافیل سے ٹکر لے پائے گا یا پھر چین کے باقی لڑاکو بیوان کی طرح وہ بھی فسی ہے یعنی دعوے ہوا ہوای جنگ میں اترے تو جگ ہسائی چین کا لڑاکو بیوان جی ٹین سی ای چینگ دو جی ٹین سی کا اپڈیٹ برجن ہے اس لڑاکو بیوان کو لیک اور ڈریگن دابا کرتا ہے کی چینگ دو جی ٹین سی ای 4.5 جنریشن کا لڑاکو بیوان ہے یہ سنگل سیٹر اور سنگل انجن بالا فائٹر ہے جی ٹین سی ای ہلکے وزن کا ملٹی روڈ فائٹر جیٹ ہے اس کی رفتار قریب 2400 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے اس فائٹر میں جی ایس ایچ 23 ٹوین ویرل کہنا لگی ہوئی ہے یہ اپنے ساتھ 6000 کلو آیود لے جا سکتا ہے اس میں ایک ساتھ 11 مسائل اور بمپ کیا جا سکتے ہیں اس لڑاکو بیوان کی ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے پاکستان کے 13 ٹاپ لیبل کے ادھکاری چین پہنچے ہیں اور ڈیل پر مہور لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس ویمان کو لے کر چین دابا کرتا ہے کی رافیل سے مقابلہ کرنے کے لیے چینگ دو جی ٹین سی ای ہی کافی ہے کیونکہ رافیل کی طرح یہ بھی 4.5 جنریشن کا لڑاکو بھی مان ہے یعنی سینی سٹریل لیکن اس بار بھی چین اپنے گمان کو چونہ لگانے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے چین نے پاکستان کو جی ایف 17 دیا تھا جسے پاکستان اپنا پرائیڈ مانتا ہے لیکن اس ڈیل کے ساتھ ہی یہ ثابت ہو گیا کہ اب تک پاکستان کے پاس جتنے بھی فائٹر تھے وہ سب بھول بھانگ چکے ہیں اگر جنگ میں وہ اترے تو رافیل انہیں تہس نہس کر دے گا اس لیے پاکستان نیا لڑا کو بھیمان خوید رہا ہے لیکن جی 10 سی ای بھی جی ایف 17 تھنڈر جیسا ہی جسے رنگ روون کر کے چین نے پاکستان کے گلے میں وان دیا ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوئے کا سامان بکتا ہے یہ دیوالی صرف دیوالی موسیقی